موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی حارو ندوی آئیے ڈالتے ہیں دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ناظرین آج ہے تین جماعت الاولہ چودہ سو چالیس ہجری اور انگریزی تاریخ ہے دس جنوری دو ہزار انیس جی ہاں سنیے سوپر پاور امریکہ کا گھٹیا واقعہ امریکہ میں دس سال سے کومہ میں پڑی امریکہ کے مقامی صحت کے مرکز میں دس سال سے کومہ کی حالت میں رہنے والی ایک مریضہ نے بچے کو جنم دیا جس کے بعد مریضہ کے ساتھ زیادتی کی تحقیقات شروع کر دی گئی بین الاقوامی خبر رسائے ادارے کے مطابق امریکی ریاست ایریزونا کے مقامی ہلت کیر ہسپٹل میں یہ واقعہ پیش آیا اب یہ کومہ کی مریضہ کب اور کیسے حاملہ ہوئی کیسے پرگنٹ ہوئی اس حوالے سے ہسپٹل کیر انتظامیہ مکمل بے خبر رہی معمول کے دوائیں دینے والی نرس جب اس کے روم میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ خاتون مریضہ تکلیف سے کرا رہی تھی اور بچہ مادر رحم سے باہر آ رہا تھا ڈاکٹرز کی ٹیم نے فوراں اس لیڈی خاتون کو مریضہ کو آبریشن تھیٹر لے جا کر ڈیلیوری کا کام مکمل کیا بچہ اور ماں دونوں صحت مند ہے لیکن کومہ میں پڑی مریضہ کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ اس نے بچے کو جنم دیا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات جاری ہے جیہاں ناظرین یہ گھٹیا باقیہ امریکہ کے ایک ہسپٹل میں پیش آیا سعودی عرب سے اپنے اہل خانہ سے فرار ایک اٹھارہ سالہ لڑکی رہف محمد القانون کو قانونی پناہ گزی کا درجہ مل گیا آسٹریلی کی حکمت کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ نے قانونی طور پر پناہ گزی کا اس لڑکی کو درجہ دے دیا اور یہ معاملہ آسٹریلیہ کے سپرد کیا ہے تاکہ اسے وہاں بسایا جا سکے موقع میں داخلہ کے بیان میں کہا گیا کہ حکمت اس معاملے پر کوئی زیادہ تفسرہ نہیں کرے گی بتا دے کہ اس لڑکی کے والد اور بھائی تھائیلینڈ پہنچ چکے ہیں لیکن وہ لڑکی ان سے ملنے سے انکار کر رہی ہے اقوام متحدہ کے اعلان سے قبل آسٹریلیہ کے وزیر سیحت نے کہا کہ اگر اسے پناہ گزی قرار دیا گیا تو ہم انسانی بنیادوں پر اسے ویزا جاری کرنے کے لیے انتہائی سنجیدگی سے غور کریں گے یوروپی یونین نے ایرانی انٹلیجنس سروس پر ڈنمارک فرانس اور سوزرین کے سرزمین پر حکمرہ جماعت کے مخالف رہنماؤں کے قتل کرنے کے الزام میں پابندی آئیت کر دی امریکہ نے یوروپی یونین کے اس فیصلے کی سرانہ کی تائید کی فرانسیسی خبر رسہ ادارے اے ایف پی کے مطابق اٹھاویس اقوام پر مستمیل بلوک نے یہ اعلان ڈچ حکومت کے جانب سے دیے گئے اس بیان کے بعد کیا جس میں کہا گیا تھا کہ انہیں یقین ہیں کہ دوہزار پندرہ اور دوہزار سترہ میں دو مخالفین کے قتل کے پسے پردہ ایران ملوث ہے پی آئی اے پاکستان کے قومی فضائی کمپنی نے وی آئی پی پروٹوکول کو ختم کر دیا یعنی اب اہم شخصیات وی آئی پیس کو بھی عام مسافروں کی طرح سفر کرنا ہوگا اب وی آئی پی کے لیے غیر معمولی انتظامات نہیں کیے جائے گی یہ حکم نامہ یہ فرمان اس فضائی کمپنی کے صدر ائر مارشل ارشد ملک نے جاری کیا اس خبر سے متعلق سوشل میڈیا پر عام رائے بحث شروع ہے اور کچھ لوگ مصبت اچھے انداز میں اس کو لے رہے ہیں لیکن بعض ناقیدین کا کہنا ہے کہ یہ محض کاغذی بیان بازی ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا آسٹریہ میں حل چل مجھ گئی آسٹریلیا میں چودہ ملکوں کے سفارت خانوں کو بیعت وقت ایٹ ٹائم ایک ہی وقت میں مشتبہ پیکٹس موصول ہوئے جن میں ہندوستان اور پاکستان بھی شامل ہے اور ان پیکٹس میں کیمیکل پاودرز بھرا ہوا تھا سفارتی ذرائع نے بتایا کہ پاودرز کو سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں الائیدہ کر کے رکھ دیا گیا جہاں آسٹریہ کی کیمیکل ہینڈلنگ ٹیم نے اس پاودرز کا معاینہ کیا کیونکہ اسے سفارت خانے میں موجود افراد متاثر خستے تھے یہ پیکٹس امریکہ جرمنی اٹلی پاکستان بھارت اسپین نیوزلینڈ سوڈزلینڈ مصر سمیت چودہ ملکوں کے سفارت خانے میں ایک ساتھ بھیجے گئے موسیقی